پرسنل جھگڑا ترجمانی کرتا ہے اس کی اوپر پرومیننٹ صافیوں اور وقلہ کا ردیعمل سامنے آئے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں سب سے پہلے ان کے جو وکیل تیمی علی شفاق جنہوں نے یہ کیس لڑا وہ لکھتے ہیں اللہ کے خاص فضل و کرم و رحمت سے اپنے شہزادے کو پھر لے آئے ہوں مشکلات کے امبار معاملہ فیمی کے آخریت کمزور عدلیہ و موجودہ غیر محصر سرعام آئین و قانون بیبسی کی وجہ سے بہت بہت زیادہ وقت لگا نقابل بیان حالات کے بوجود اللہ رب العزت نے یہ بہترین دن دیکھا ہے اس وقت صرف بے پناہ شکر پاکستان زندہ بات اس کے بعد اور یہ مقبول جان صاحب لکھتے ہیں کہ امران ریاس خان کی رہائی نے جس طرح پاکستان کی چوبیس کروڑ عوام کے دلوں کو شاد کیا ہے اس کے اغوان پورے قوم کو اتنا ہی عرصہ مغموم رکھا اتنی محبت پاکستانی تاریخ میں کسی صحافی کے مقدر میں نہیں آئی اس کے مقابلے میں اتنی ہی نفرت ان سب نے سمیٹھی ہے جو اس ظلم میں شہریک تھے یا اس پر خاموش رہیں اس کے بعد محید پیرزادہ صاحب لکھتے ہیں کہ امران ریاس ان کی اعلیہ بچوں اور والدین اور علی شفاق کو مبارک بات چیف جسٹس لاہور ایکورٹ کا شکریہ جو حقیقت جاننے کے بعد یود جٹے رہے ہیں ہم سب خوش ہیں کہ اکل حال بائی انہوں نے کہا کہ اب اس طرح بقی خواتین کو بھی رہا کرنا چاہیے سنم جوید ختیجہ شاہ ڈاکٹر یاسمین راشد اور دیگر خواتین کا نام انہوں نے لیا صحابر شاکر صاحب لکھتے ہیں کہ بہت بہت مبارک کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آپ کو آپ کی فیملی کو تاریخ رات ختم ہوئی صدیق جان لکھتے ہیں کہ کانگرجولیشن امران ریاس خان آپ اور آپ کی فیملی جس عذیت تکلیف اور مشکلات سے گزریں وہ صرف آپ ہی محسوس کر سکتے ہیں اللہ کریم آپ سب کو اپنے امان میں رکھیں تو یہ کچھ ٹویٹ تھے کچھ پیغامات تھے جو امران ریاس خان کے لیے لوگوں نے سینٹ کیے امران ریاس خان سے اتنی محبت جو قوم کر رہی ہے شاید ہی کسی اور صحابی سے انہوں نے کی ہو وجہ یہ ہے کہ امران ریاس خان پوری قوم کی آواز ہے اور امران ریاس خان کو جس طرح گرفتار کیا گیا ان کو آغوا کیا گیا پانچ ماہ تک وہ پا بندے سلاسل رہے کسی بھی مقدمے میں ان کی گرفتاری مطلوب نہیں تھی بہتر ان کو ناجائز طور پر آغوا کیا گیا اس دوران ان کی فیملی کیو پر ان کی بیوی بچوں کیو پر ماں باپ کیو پر بین بائیوں کیو پر جو کچھ گزری وہ صرف وہی لوگ محسوس کر سکتے ہیں ملو جو بھی وہ بس خوشی کی خبر یہ ہے کہ امران ریاس خان خیر و آفیت سے اپنی فیملی کے پاس پہنچ چکے ہیں آپ بھی سوالے سے اپنے رائے دیجئے انشاءاللہ نیکسٹ ویلوگ میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیں